گروہ پادشاہ چیدی اپرکار بکشش سویر سمیندیس پاون دیوان وچ اسی پامشریر کر کے یا کراں تھاوان تو سرد کر کے حاضری نہ ہو پا رہے ہیں وڈپا گی ہیں اجھے ہونے ارداستی شمولیت دینال اجدہ پویتر پاون گروہ باگ گروہ بچن گیانی جیرہ نے سانو سرون کروایا ہے اگلی ری بندے سمیں وچ اینا گروہ باگ کاندھیسی تکریر تے وچار کرانگے آؤ خاک سار دورہ بلائی گئی فتح بروان کر دیا ہویا منہوں کچھ کہن دے جا جات دینی واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح اجدہ پاون گروہ بچن سوہی راگ وچ ہے محلہ تیجہ گروہ امرداز بادشاہ نانک جو تا تیسرا جامہ بچن اچار رہا ہے چند سلوپ وعاک ہے چار بندہ دا پدایا لی میری رچنا ہے نالی کیونکہ سوہی راگ ہے دیج موسٹ لی جو ویا ملاب اس سنبند وچ بچنا دیکھ وڈی شرینی ہے دیویت مجاجی رنگ اکیر دیں سنو حقیقی دنیا دویت چل جایا گیا آیا سنساری ویاد ہی بات کر دیں سنو کرتار دیں ادھیاتمی ویاد نڑ مہارا جنگیج کر دیں جو بچن ہے میٹا فورک وی نڑ آ رہے ہیں بڑا مہنگا بچن ہے اس ویری رچ کیونکہ سماں بدلے ہیں کلچرل اکسرسائزز بدل گئی آنے تی سماج سمچہ سماج کہہ لئیے اپنے ضمیر پرست کی دے وچوں بہت دور چلا گیا ہے اس طرح کہہ لو کہ دیو ساڈی انر انسٹنکٹ دی ویسیا it's becoming lesser and lesser day by day and we're not able to understand our own selves properly and due to that reason we're not able to understand گروبانی کیونکہ یہ تھی ساری ترکی بانی ہے اندر اس تردہ رو پہا جو بچن ہے پرام کر رہے ہاں مہارا جنگیج جے لوڑا ہے ور بالڑی ہے تاں گرچرنی چتلائے رام جے لوڑا ہے ور بالڑی ہے بالڑی بیتے کل بھی بڑی ڈیٹیلچ بات ہو یہ دے بارے کہ اس طریقی دی ہونی اس سماج ایک خطے دے بچ او دی آئیڈنٹی ایک بیٹی دے رو پیچ ہے ایک پین دے رو پیچ ہے پر او ایک بڑی لوور آئیڈنٹی ہے او دی اصل آئیڈنٹی ایک پتنی دے رو پیچی ہوئے گی باج ایک ماں دے رو پیچ ہوئے گی تے جے پتنی دے رو پیچ آئیڈنٹی او دی نہیں ستھاپت ہون دے تے او دی ہونی دے ایک پرشن چن کیوش چن مارک لگے جاندہ اس سمائی دا ورطارہ رہا بدل دے وقت دے نال اس طریقی دے رول بدلے کیونکہ اج کل تکنالجی دے اضافے دے ایڈوکیشن دے اضافے دے وچ چڑیاں کہ لوگ کی مسل ایکٹیوٹیز نے وہ کٹ گئیاں سو میسکلن جنڈر دی او دا رول بھی سیمت ہو گیا ان کوئی بھی رول کوئی بھی جنڈر بلے کر سکتا ہے پر جیڈیشنل وینل دیکھیا جاتے سارا میند مشکت دا کم سکھا اس روپ دے تو جس مسل ایک جنڈری ڈومینٹ کرے گا اس روپ کر کے سماج دے اندر کچھ فیمنین ویلیوز نوں لوگ کانا ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتا انٹرنیشنل لیول دے تیسی دیکھ دے ہیں ڈیولپ نیشنز دے وچ دیکھ دے ہیں پر اس خطے دے وچ دے ساؤسیشن خطے دیگر کر لو تھی بھی بات ہو رہی ہے مہاراج جو ایزیلی اویلیبل ایگزامپل ہے اس نوں بانچ چتو دے تو ادھے ذریعے سانوں ادھے ہاتمی تلتے سپریئر کر دے جو ایسی بانچے بچنے پڑ دے ہیں مہاراج کے اندر تچر وسین سوہے لڑی جچر ساتھی نار جان ساتھی اٹھی چلے آتاں تن خاکور آل مسال دیتی اس کلچر دے وچ عورت ویائی ہے ادھے پتی ثابت سالمیاں ادھے مان ستکار ہے پروار وچوی سماج وچوی اس روپ دے وچ کتے پتی مر جائے تکی ہوئے گا تچر وسین سوہے لڑی جچر ساتھی نار جان ساتھی اٹھی چلے آ تان تن خاکور آل ادھے زندگی مٹی چھ روڑ جے گی مہاراج نے اس میٹا فور نو دے دیا ہویا سانو اے سمجھایا اے جڑا کلبو تیا اے انہی دیر تک ہی اے دے جڑی ہے اے دی ہون دیا جنہی دیر تک ادا پتی اے دیا جڑا آتم اے دے نار بیٹھایا جے آتم تر گیا جویں بہارستری دی ہون تسی دیکھ دے اے خاکور آل اے مٹی ہو جائے گی اس میٹا فوری کوئی نار مہاراج نے بات سمجھائی مولک کا لے آئے کے ساڑے من دی دنیا جا خیالان دی دنیا دے وچھ کجھ نہ کجھ سپیریر ہون دایا کسی انو اسی اپنے سوچان خیالان جا اچھا من نے ہیں تے صاحب نے کیا اسنو من جڑا واقعہ چی منن دے یوں گیا اکال پر خواہ کرو او دن آل اپنے خیالان اپنے وچاران اپنیاں سوچان دا ویا کر دے ویا صرف انٹیمیسی لینے یا انٹیمیسی پارٹنرشپ لینے ہوندہ ویا دیکھ دیکھ بانیشتے بڑی بڑی بنگی ہے سنسار ویچ بھی اسی اج کل دیکھ دیا جتوں گلہ ہون دیا نے سڑا سڑے کر نڑوی ویا ہو جاندہ ہے سڑی جوب نڑوی سڑی کریئر نڑوی سڑا جنہوں تسی لائف لانگ اپنے نال انگیج کر لین دے او چیز سمجھو کہ تس ویا ودی روپے چلایا لیا جائے جو سڑے جیون وچ وچار تارایا سڑے آدرش نے سڑے آئیڈیلز نے انہوں نے بھی ویا ہو جائے بندہ کہے کہ آدرشان تو بینائینا سوچان تو بینائینا جیون نہیں بتیت کرنا رب دی ہون تیرا احساس او دن نرمل پی وچ رہنا من دی دنیا دی وچ چیتنا دی دنیا دی وچ یہ او دن الویا کر لینہ ہے ایز آئی انڈسٹینڈ مہاراج کہیں دے جے اے وار لوڈ دایا جے لوڈ ہیں ور بالڈیے ہے بالڈیے جے اہو جا وار لوڈ دی ہیں ہے جی واتما جس روپ دیچ کرتار دن آل سانچاو نہیں ہے کہ وہ ہر وقت تیرے آنگ سنگ ہوئے او دا خیال او دا تصور جے لوڈ ہیں ور بالڈیے تاں گر چرنی چتلائے رام ہاں چاہتے ہیں پیاب بھائی گروہ جی اکال پرک میرے آنگ سنگ ہوئے میری سورت چھوئے میرے خیال بچ ہوئے میں او دی چتونی دن آل اپنے آپنو جوڑ لما جیون صاحب نے کیا کوٹن میں نانک کو نارائن جن چیت نارائن تے چار چپے رہیے پر کروڑا جو کوئے کاتا ہے جو دعویٰ کر سکے میں سوہا گنا میری سانج اس کرتار نارے سے لیول دیا ہے کہ میری سورت اک پل بھی تو بنا نہیں رہ سکتی او دے خیالہ نار میری سورت دعویٰ ہو گیا ہے بابا جی کہیں دے ایک بچن ایک چیج پوسیبل ہے جے لوڑیں ور بالڈیے تاں گر چرنی چتلائے رام پھر طریقہ اے آئے گرو دے چرنہ دے نار اپنا چت جوڑ دا ہے کیونکہ گرو درگ ہے کابا سیٹ او بچولایا نا او باسیٹ ہے او جڑے بچن نے او گرو دے بولنے گرو دا تصور ہے او ہی کرتار دے تصور چھ کنورٹ ہو جائے گا بدل جائے گا پھر دیکھنا ہے سنتیان نار ساڑے خیالان دے دنیا دا کرتار دی اب بھا دے وچ او دے احساس وچ ویا ہو جائے ادھے لئی گرو مددگار ہے درو گرو بچولایا گرو کا شبد اسے شبد پڑھتے ہیں گیان انجن گر دیا اگیان اندھیر بناس گرو نے بڑا ترس کی تا میریاں اندر دیاں اکھان دے وچ بودھکتا دی سمجھ دی لو دی سرم سلائی پا دی میں نے ویجنری بنا دی تا کیا گیان انجن گر دیا ہویا کی اگیان اندھیر بناس جیدی گرپا دے نال اگیان دا ہنیرا تمر جڑا سی گا او لے گیا ہر گرپا تے سنت بیٹے نانک من پرگاس نانک مننو سنت نال سانج پونی آگئی یہ تھی سنت دا ماینہ گرو دے او گناتمک پکھ دی بات ہے جو سڑے اندر دنو بلکل سچ روپ بندے چھ مدد کر دین دایا کیا اونا سنت گناتمک پکھنال سانج بن گئی تھی من پرگاس انلائٹمنٹ ہوگی اک تران دینا ما پیل نہیں بنتی کی تھی بڑے مہنگے بچن نسان نو خیوری احساس بھی نہیں ہوندہ بابا جی کیونکہ اس کلچر دے سارے آسپیکٹ بھی جڑے لوگ رہے انہوں احساس ہے سکال دا خیر ہونہ جای گروہ مرداز ساہب تے اپنے جیونی آپن دے ویچ گروہ مرداز ساہب تا جیون جا پاں گروہ کو لون تو پہلے والا جیون دیکھئے تے آم سان ساری لہزیں نلتے بڑا و دی آیا کچھ کسی قسم دی کمی کوئی نہیں گئی آرثک تاورتے بھی بڑے واجب نے سماجک تاورتے بڑے ریسپیکٹڈ ہستی ہے تارمک تاورتے بھی بڑا ایفٹ پا رہے نے ترمی بندے نے انہی بارتے گنگا دے کا آٹو آئے نے گروہ ساہب کو لون تو پہلا پر جیون دے پچھ خلا ہے کھالی پنا ہے جیڑی ایمپٹی نیس سے آ وہ ایکسپریئنس کر رہے نے اجے وہ بات نہیں بڑی جویں میں بجتی کیتی کہ بچی ہے وہ بیٹی دے رو بچ پین دے رو بچ پوری ہے پر جنہی دیر تک اس کلچر دے چھ وہ ویاد بند نے چھے نہیں بج دی اس دے ہوتے 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 جڑی ہونی ہے وہ مل نہیں بٹاؤں دی وہ پوری روپ دیچ اپنے آپ دیچ وہ ویلیوبل نہیں بننی جاندی ان بین حالانکہ گرمت آشین اس چیز نو بدلے آوی ہے میں پھر فیمنین ویلیوز نوی کل کرنگا جب بکوز ناورا دیس وہ ویلیوز ویلیوز نو بڑا سوپروفیشل ویلیو ناورا دی کرنگا جے چیز ہوندی کی ساڈا ساڈے کلچر دے چوی اکسرسائز سی کسم دی ہوندی گرمت کلچر دیگا لکر دا تی پھر ماتا پاک کر دا تصور نا ہوندہ تصور ریا ساڈے تی جے ساڈے کر دے ویچ اے تصور ہوندہ تی گروہ مرداش صاحب چیڈا بیدوہ ویاسی بیوہ ویاسی گا او دینی مطلب اسنو اس لیول تے اکسرسائز نہ کروندے ایون ساڈے کر دے ویچ جیڑی اس تری دی ہونی ہے وہ بھی گناہ تمک پکتوں اسنو بلوانڈ کھیوی نیک زن کس کر کے اس کر کے نہیں کیوں صرف گروہ کے محل نے اس کر کے بھی نہیں کی وہ کسے اورتانہ پر پیخ دے ویچ بہت ودی ہے اس کر کے کیونکہ انہا دیچ نیکی دے گون دے انہیں چاہی انسانیت ہے انہا دیچ او ربی تصور ریا جڑا ایک انسان نو ربی گناہ نڑ جوڑ کر رب ورگا بنا دیتا ہے ایک ہلکی دی گئی ہے انہ چیجہ تے فوکس ریا پر مہراج اتھے میٹا فورک وی دینار جو بیتے کلا پا بات کر رہے سے شراب دیاں دیاں مسالہ بانی دے چاہے شراب بارے بانی دے تصوری توڑا پر یہ مسالہ دے کے بھی تسی ڈرنک کرنے کو نا جو درنکنگ دی گل آئے گا تو بانی بڑی کلیر ہے ایسا گلت ہے جت پیتا ہے مت دور ہوئے بھر لپوایا بھی چاہے جیڑی چیڑ تو اڈے ہوتھانو لگے تو اڈے ہلک تو تھلے اترے تسی بھرلا جاؤ تڑی مت ماری جائے ایسا مت مولے نہ پیچائی جت انت پچھ ہوتا ہے اے ہو جے مدنو مولنو ہی نہیں پینا مو بھی نہیں کرنا ہوتے پاسے اے اے میسیج ہے اچھلی میٹا فوری کی ویرال ایکزامپلز بہت دیتی ہیں اور جیڑی سکھیایا وہ سکھیا دے روپے دیکھی جائے تاکہ چیجہ نو سمجھے نو سمجھا انواس تے یہ سنساری طورت ہے لیٹریچر نو اس لیول تے بھی سمجھے جائے پر بابا جی نے تھیڑی بات کیتی کہ اس کلچر چاہے عورت دی ہونی ویا تو بینا کسے مہینے نہیں رکھ دی بس ان جی جانو ادھی ہاتھ میں ہی تعلی دے ہوتے جیسی اپنے آپنو سپیریئر سکول آف تھوٹ نل نہیں جوڑانگے سڑی ایمٹینیس ختم نہیں ہوئے گی بابا مرداز آپ اس جیون دے اس پیڑا نو ہنڈاؤن دے دوس لیول تے جان دے جیتے کہ تنو تھریش ہولڈ نو ٹچ کر دی کوئی آ کے جتنو ایک سناتنی سادو انہ دے پیار دے نال جڑیا ہویا گروہ مرداز صاحب جدو انہی میں فیرے تیسی گنگا دے تو نال تر گیا تے کار پاؤنچ گیا تے ایک رات بابا جیتے کول بھی ریا تے سویرے جدو وہ ہسے اپنے ہتھاندہ بنا کے چھکتا سے گا تے ہاس گئند ہے تو گروہ مرداز صاحب دے ہتھاندہ بڑے اچھکن لگ گیا بڑی تار مکبرتی والی شکشیتیا تے سویرے پوچھ دایا اچھا تسیے دوس ہوگی تو اڈا گروہ کون ہے تو گروہ مرداز صاحب نے کہا کہ میں جی گروہ تارن کوئی نہیں کیتا میں لب رہاں اوہ اوپے ٹوٹھیا وہ کہیں دے آکی ہو گیا میرا تے جیونی پرشت کرتا بابا مرداز صاحب کہیں دے کی ہویا کہ لگے میں تے منتا جو پتا لگا تو سی تجھے پٹک رہے ہو تو آٹھے تو کوئی ٹکانہ ہی نہیں ہے گا بابا مرداز کہیں دے ٹکانہ کیویں بڑھا لگا ٹکانہ کوئی ٹکانہ بڑا لبے گا تے بڑھا لگا انہی کی تے سمجھے مننو بھی ہے گروہ کون ہوندہ ہے یہ تے این ہی گروہ مرداز صاحب ایجنری نہیں ہے گے وہ سمیں تک مانی دا بچن پر پسی پڑ دیا نا کہ جس ملے من ہوئے انند سو ستگر کہی ہے من کی دو بیدہ بنس جائے ہر پرمپد لہی ہے گروہ تے ہویا جدے تے نظر پئی تے نظر پئی دیا نڑکی ہویا کہ جس ملے من ہوئے انند انند وستہ آگئی وہ من کی دو بیدہ بنس جائے جیڑا ڈویلٹی کٹ دے من دے بچوں گروہ ہے انہوں کوئی ہوئے گی ہستی تے تاں نکڑے گا نا اجے تک تے ملے آئی نہیں کتھے کتھے چلا جاں وہاں وہ کہنے لکا جو عمر جی ہو جائے پر مکدی گا لے آئے کہ تو اڈا جیون تے کسے کام نہیں گا تے میرا بھی جیون بیکار ہو گیا وہ یہ سب کردہ کرندہ کرو چلا گیا اس چیز نے بابا مردہ جنو بڑی سٹل آئی پھر اس لگی ہوئی سٹل دے ہوتے تارس کر دی ہی نور آنی بی بی امرو جو کی پتی جنو لگ دی گروہ مردہ ساہو دے تے گروہ انگت پاتشاہ جی دی ہے سہبزاد ہی انہ دی بیٹی ہے اس کا ارجنو بن کے آئی ہے وہ دیکھوڑ چڑھ دی سویر جو بانی سنی ہے احساس ہویا ہاں ایک اچھی تارس دے رہی ہے ایک اچھی دس رہی ہے منو کہ تیرے جیون دا کلیان پوسی بلے آ بس اتھو پھر جیون بدل گیا تے بابا مرداز صاحب عمر دراز ہو کے سماجک تارمک تارتے اس شعبہ نو مان دے ہوئے اس طریقے دنال کرم کر دے ہوئے عزت نو مان دے ہوئے سب جی جاں ہوں دیاں ہوئے آنوی اندر دے خلا دنال جوج رہے ہیں ساڑی بوتیان دی حالت کی ہوئے گی حضی جات مار کے دیکھ لئی ہے جیو خلا جیو امپٹینس تنگ کر دی ہے تے تھے گروہ مرداز صاحب آپ سندیش تیرے نے جی لوڑا ہے وربا لڑیے تنگر چرنی چت لائے رام پھر گروہ نل جوڑا کے کیونکہ گروہ دے چرنہ نل چت جوڑ کے تیرے اندر دی امپٹینس ختم ہو سکتی ہے ایک خلا پیڑا مک سکتی ہے اگلا بچل لکھیا صدا ہوئیں سوہاگنی ہرجیو مرہ نہ جائے رام تے اس طریقے نا جے تُو سانج بنا لے اپنے آپنو سپریچول دنیا نلنگیج کر لیں گی رب جی تیرے من دا والی وارس بن جائے گا تے بانی گھنی پھر وہ مردہ تے جاندہ نہیں گا وہ صدیب کا لی ہے اے پھر ایسی سوچ دے ایسی مان سکتایا جی دے چے بندہ اپنی سیلویشن ارن کر لیں دایا زندگی دے چے سا لینہ رہنہ جینا کھانا پینا اس ساری مشکت کال پی جاندی ہے تھائیں پی جاندی ہے جنہی دیر تک اس جی بندہ سفر مقدایا بندہ اپنی منجلے مقصود تک پہنچ جاندہ لگ دا بس آونا ترتی تے لکھے چلا گیا اس نو صاحب نے کیا کہ پائی گا لے ہے جدو وہ بات بنیں گی پھر ہوئے گا اے صدا ہوئے سوہاگنی ہرجیو مرہ نہ جائے رام پھر سوہاگوتی ہو جائیں گے تے ہری صدیو کالی رہنوالا ہے وہ مرہ نہ جائے وہ کدھی مقدا نہیں گا ہرجیو مرہ نہ جائے گرکہ سہج صبحے ساتن کنت پی آری جدو ہری صدیو کالی ہے او کدھے مقدا نہیں گا گرکہ سہج صبحے تے ایوی چھی جاہن دیا آپ احساس کرو میں اجدی دنیا جو مثال دینا کیونکہ میٹافورک وینالی بات ساری آ رہی ہے بندے دے کول رین واسطے کارمکان ہے کرن واسطے جوب ہے بینک دے بچ کجھے اماؤنٹ پہ آیا تے وہ سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں اسے سارے سمیں دے دوران کوئی انٹیسپیشن کیتی سی کہ کسی چیز بارے سوچیا سی گا پھر کہ تو اینا اماؤنٹ آ جائے گا یا کوئی نہ بینیفٹ ہو جائے گا کسی انویسٹمنٹ جو کوئی پیسہ آ جائے گا کسی طریقے دن آل وہ نہ آیا ہویا کی من اکدم ڈاوان ڈوڑ ہو گیا ہو 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 آگی بن گیا جتو اے 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 وستہ بنی تے اے دے وچ کسی نے آکے شیشاو خوایا کسی نے دسیاو پلے بن دے جاب تیرے کو لیا کار تیرے کو لیا کوئی کسی قسم دن آل ایڈی وڈی لائیبیلٹی ہے نہیں کش کرنا پہ کش بھی تے نہیں ہے کبران کیوں دیا پر پھر کبران ہی جاند ہے پھر کوئی دوبارہ پھر انو دس دا پھر انو وار وار سمجھا اونا پہن دا وار وار دسنا پہن دا بس اے ہوئی چیز بانی وار وار سانو ادھی ہاتھ میں تلتے لے کے ہون دی ہے کیونکہ یہ مایاوی دنیا سانو سمجھا ہون دی ہے انو ساہب نے کیا کچا تنسنچا مورخ گاوار اسی کیوری اے دی چکوا چی رہی نیا پر ریالٹی دے اندر ساڑے ڈار ساڑے توخلے ساڑے پرم ساڑے وہم ساڑے کسے بھی قسم دی جڑی سنسار دے وے چرین دیا ہویا جتے کتے اسی اپنے آپنو ادورا کٹ کم منیاں اتھے گمگین ہو جانے ہیں اے گمگینیت جڑی ہے کئی روپاں دے چاہیے جیون تے پھر اثر اثرار کر دی ہے صدی طورتیں کہلو اسی سٹریسٹ ہو جانے ہیں اسی اووروریڈ ہو جانے ہیں لانگ رہنے چاہیے کہلو اسی ڈپریسیو ہو جانے ہیں اس طریقے نل ہے گرو بابا جی نے تھے بیان کی تا مہراج کہندے گلے آئے کہ ہر جیو مرہ نہ جائے گروہ کہے سہج صبحائے ایک سہج صبح وقت جو میں بہت فکر مندگی ہو نہیں ہر وقت چنتا وچ رہنا ساتھ سباب آنا گیا گروہ ساتھ ایک سباب نہ ہوندہ ہر وقت چڑ دی کلاج رہنا کوئی گل نہیں جو تو گروہ آنکس آنگے کبر اونا کیوں ہے ہے گا دیکھو دونی سوچ دے لیول ایک سوچ دے لیول بڑا ڈاؤن کری جائے گا ایک سوچ دے لیول ہمیشہ چڑ دی کلاج لے کے جائے گا تے جیون انرجی ہے نتھنگ ایلس سمایا ابتیت ہونایا جے بہت ڈاؤن وڈ ہو کے جاؤ گے تے پھر جیون دے ہر پہلو دے وچ ٹائن دی کلا دے نال گھر کھون دی حال تے چاہ جا مانگے جے چڑ دی کلا جاؤ گے تے دیفنیٹ دی چڑ دی کلا تے مطلب صرف ہنکار دی برتیج نہیں جانا کہ ایوری بندہ بڑا اپنے آپنے پراؤڈی ہو کے بھی ہنکاری روپ دے وچی تریا رہینا ہے بانی یہ نہیں کہیں دی بانی تے گئیں دی نا گھلے گنات مکپکتو تسلی ہوئے سیٹسفیکشن ہوئے ایک ریالٹی دے گراؤنڈ دے کھڑے ہوئے بندے نوے حساس ہوئے بھی جو ہو رہے ہیں پلا تے چنگا ہو رہے ہیں ایک لسٹ میں کسی دے پلے واسطے اگر سر ہو رہے ہیں کسی دے بوجھ نہیں بڑھ رہے ہیں رب دے آشش جی رہے ہیں کرتار وہ انگ سنگ ہے منہ درندی لوڈ نہیں ہے ہر چیز روٹس پتہ لگ رہے ہیں ویویکشی لیاں یہ گرودہ کارج ہے یہ سارا کچھ جدو سرتچ آ جائے سمجھو ہسی ادھیاتمی تل دے ویا وڑے ہو گئے سڑھا ویا ہو گیا سڑھا خسم سڑھے آنگ سانگ ہے آب آنی دا بچن ہے جو میں سمجھنے سروپ دے وچ مہراج تھے بیان کر دے کہ ہر جیو مرے نہ جائے گرکہ سہر سبھائے ساتن کنت پیاری اس جیوات میں اس تاننوے بھی پتہ لگنے لگے کہ میں کنت دی بڑی پیاری ہیں مطلب جیادہ تر تے سانوے لگ دا ہے کہ رب ساتھا دشمن ہے وہ نہ بدلے لے رہے ہیں ساتھے تو تنگ کر رہے ہیں سانو ساتھا رب ساتھے خلاف ساشاں کر دا ہے تے سانو سانونا ساشاں تو بجنا بے گا چلاکی دنال بڑے جڑا ہے گا فورسفولی بے دنال تے گروہ مہراج کے اندے سچے نہیں گا سچے ہے جو دو سورت اتھے چلی گے لگے کنت دے بڑا پیارا ہے ایون جے کہتے کوش تھوڑا بہتا چڑکے ہوئی تو وہ بھی مٹھا لگ دایا وہ بھی پلا لگ دایا کیونکہ پیار ہے نا سنے ہے وہ دی بات کیتی ساتھن کنت پیاری سچ سنجم صدا ہے نرمل گرک ہے شبت شنگاری اور مہراج نے اس میٹا فور نک تھوڑا جہ ایکسپلینیشن وچ لیا آن دا انہوں نے ایکسپلین کیتا آیا سچ سنجم صدا ہے نرمل جڑی میل رہت ایک عوستہ آیا وہ سچتے سنجم دی ہے سچ ultimate reality جو believe کرنا سنجم ایک disciplinary way دنال جیون جینا یہ دو چیز جائیں سخد روٹس نے جتھے دکھ آئے گا اُتھے ڈر وچوں آئے گا خوف وچوں آئے گا تے ڈر خوف ودوں آئے گا جو تم محسوس ہوئے گا رب مر گیا جو تم احساس ہویا وہ تے قائم دائم ہمانا ڈردہ کیوں ہے تو جانتوں میرے وال ہیں تاں کیا مو چندہ جو تم سنگ گیا تو پھر قادی کبرہ ہٹیا so ultimate reality believe آ گیا تے پھر دوسرا یہ ہے کہ سنجم سنجم ہے discipline زندگی چکتے ہوئے discipline ٹوٹے گا دو کھائے گا کسے تلاندہ ہوئے کھان پان رہن سین ورتوں بہار بول چال کچھ بھی لے لو دوسری سنجم ٹوٹے آ نہیں تے مدر نیچر نے سجا دیتی نہیں جو کیوں وہ پھر انتکام لیں دیئے جو کیوں دا حکم ہے نا حکم دیتے پالنا ہوئے یہ ہر حال دے چھے ایتھے صاحب نے کیا جدوں میرا جیون تے ویادہ مطلب بھی سنجم ہوندہیا گرست جیون ترمتے چالدہیا اور ترمتے نہیں چل سکتا کھا دے تے جے چیز نہ ہوندی بابا جی کدھی بانجنا لکھ دے کبیر جوگ رہ کریں تا ترم کر نہ ہی تا کر بیراغ جے گرستی ہو لگا ترمی ہوئی اگر دا ترم گرست دا ایک آپنا بڑا بڑا وہ پالنا پائے گا بی لائل in your boundaries always have respect toward your boundaries always be present in your responsibilities that is sanjam if one is not fulfilling these type of duties then how can that individual can enjoy that partnership which is gonna bring some sort of anand pleasure انہیں چیز یہ سکھیایا ساری میں پہلے منتی کی تھی مافی چاہاں گا دنیا بدل دے مہائی دے وچ دیکھا دیکھی سب کرائے من مکھ بوجھ نہ پائے ایک دے مگر دو جا دو جے مگر تی جا ترے آیا لگتا ہے پیڑی کی تے لائے کے جائے گی سانو گرو دا سندیش جڑا یونیورسل میسیج تو جنہوں ساتھ سمجھ لگے گا وہ اتنی آئے گا ایک گربانی جو میں سورج سابدہ سانجھ آیا ایک بچنوی سابدہ سانجھ آیا تیسے بچن سانجھے ہونے دا مطلب صرف گرمکی اکھران دی فارم ویچ کلیچ نہیں ہے گا جوت ویچ ہے جنہوں بھی اس قسم دی آئیڈالوجی سمجھ آئے گی اس سے پلیٹ فارم تے آئے گا وہ کسے روح بچائے گرو بابا جی نے بیان کی تا جتھے سنجم ہے جتھے ست ہے اتھے سخ ہے اتھے رب دا وار ہے رب آپ ہے بچن ہے پھر لے لیے سچ سنجم صدا ہے نیرمل گرو کا شبد شنگاری تو گرو کا شبد شنگار ہے آسانی ایسا ڈیلے مطلب اس طرح کہہ لو کہ ایک ایسا شنگار جڑا شریر نو میڑا کرے تنگ کرے تردد لے کے آوے ایک ایسا شنگار جڑا شریر نو پویتر کرے سخ دے کمفٹ دے وے اوہ شنگار نہیں پلا سپوز گرو کسی نے اپنے اپنے شنگار نہیں ہے کپڑی پونے نہیں ایسے بستر پاوے ٹھنڈ دے موسم میں شریر ٹھنڈ رہا مار جے ٹھردار پھرے اے ہو جا شنگار کسے لکھے چاہے اے ہو جا شنگار ہوئے جدنا شریر نو سخپن آئے پر کمفٹ بھی آوے ایسنٹ گوڈ بابا جی آگل کر دے بابا جی کہیں دے جیون کچھ وچار تاراتے فالو کرنی آنا اوہ فالو کر جڑی جیونو شنگارے بھی نرمل بھی کرے گرو بدھی آنی گا گرو دے سکول آف تھوڑت تارنی ہو جا ایتنو سوہاگ پاگوالا بنائے گا ایترے جیون دی مشکتنو لیکھے چلائے گا سو ایتھے بات کیتی کیا گرو کیا شبد شنگاری میرا پرب ساچا صد ہی ساچا جن آپ پہ آپ اپایا میرا پرب ہو بالکل سچایا سچا میں ہوند باڑایا میرا پلے کھا نہیں گا ماندے اندر دو چیچایں کو سمیچال دیا نے کٹھیا شکت شردہ یہ بڑی ماندی عوستہ بڑی ڈاوٹ ڈویلیٹی and some sort of belief they both go hand to hand and sometime our whole focus is toward the outside we doubt everything we doubt ourselves we doubt our family we doubt even almighty and sometime we believe on everything like a blind faith even though i can see there are some sort of flaws mistakes they are there saying no that's not good but i have believe it's not worth to spend two dollars here i don't think i can earn anything from here that person cannot do it he or she is putting his or her money there because he or she had believe wow i am remember i am ٹریک ہے وہ ہے وہ ہوند ہے وہ موجود ہے آنگ سنگ ہے تو جو کرے گا پلا کرے گا میرا پروساچا صد ہی ساچا جن آپ پہ آپ اپایا باقی کوئی کہے اچھا رابدیاں گلہ کر دے تو تجھے ویرز راب شو میور گاڈ گروہ امرداز صاحب کہیں دے میں نو نہیں پتا آپ پہ آپ اپایا وہ اپنے آپ نو آپ پیدا کرنے والا آپ نو آپ جان دا صاحب ہنگیا میں نو نہیں پتا صاحب ہوئے ہوتے آپ پہ آپ اپایا نانک صدہ پر راوے اپنا جن گروہ چرنی چتلایا ہے یہ نانک وہ صدہ پربودہ رون کر دی ہے اس طرح جنہیں گروہ چرنی چتلایا ہے جنہیں گروہ دے چرنی چتلا لیں دی ہے پاہو او سوچ سرط جیواتما ہمیشہ ربی احساس دے انگیج رہن دی ہے وہ دی ایک ہائر لیول دی پارٹنرشپ بن جان دی ہے اس ہستی دن آج جڑے گروہ نڑ جڑ جان دیں گروہ دے ہانگ سنگ سمجھ دے سمرتھا جان دیں صاحب رحمت کرنے نا عالمی واقع ہے جو چنگری پریڑ نہ ملے اسی گرمت گاڑی رات تار نہیں ہو سکی ہے ان یک بنتیانا خیمہ اتھی سمابتی کر دیں کہہ دیں نا جی واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح